اسئلوکا یا من ہم اللہ الڈیم کے حوالے سے گفتگو ہوگی سب سے پہلے تعرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر بارہ کا مطالعہ کریں گے جو کہ سورہ ہوت رکو نمبر ایک تا سورہ یوسف رکو نمبر چھے تک مشتمل ہیں مزید بنا سورہ ہوت آیت نمبر چھے تا سورہ یوسف آیت نمبر باون یہ آیات باروے پارے میں شامل ہیں اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ پیش خدمت ہیں سب سے پہلی بات پارہ نمبر بارہ کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کے علمے ہیں کہ سورت کا اورویو بھی پیش کیا جاتا ہے ربطے سورت بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آیات کا تذہیہ بھی پھر منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آخر میں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ بھی ہوگا یعنی دوز اینڈ ڈونٹس کا بیان ناظر کرام سے پہلے سورہ ہوت کے مضامین کا ایک مجموعی اعتبار سے تذہیہ آپ کے سامنے پیش کرنے اس کا آغاز سورہ ہوت کا گیاروے پارے میں ہو چکا تھا البتہ یہ مضامین کا تذہیہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے پہلی چوبیس آیات اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکرین اس کا تذکرہ ہے پھر آیات پچیس تا ایک سو دو رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کش مکش اس کا ذکر ہے کئی رسولوں کے حالات بلکہ چھے رسولوں کے حالات کا بیان آیا ہے آیات ایک سو تین تا ایک سو گیارہ ایمان بالآخرت کی تفصیلات بیان کی گئی آیات ایک سو بارہ تا ایک سو پندرہ اہل ایمان کے لئے ایمان افروس ہدایات اہل کفر کے مقابلے میں مشکین کے مقابلے میں کیا طرز عمل ہو اس پر بھی ہدایات دی گئی اور آیات ایک سو سورہ تا ایک سو تیس نافرمانوں کے لئے وعیدیں یعنی مشکین اور کفار کے لئے عذاب کے ڈھراوے بیان کیے گئے ہیں یہ تو اوورویو ہے سورہ ہوت کے مدامین کا اب چلتے ہیں سورہ ہوت کی وہ آیات جو باروے پارے میں شامل ہیں ان کا تذریعہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے سب سے پہلے آیت نمبر چھے ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے رازق اللہ سبحانہ وتعالی آیات سات تا آٹھ اللہ کی عالی شان قدرت اور کافروں کی کجب فہمی کہ وہ حق کو قبول نہیں کر رہے اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں آیات نو تا گیارہ انسان کی کم ذرفی حوصلہ کم ہوا کرتا ہے بدلتے حالات میں مشکلات آتی تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے آیات بارہ تا چودہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بتایا جا رہا ہے مشکین اور مخالفین حق کو آیات پندرہ تا سولہ تیہ کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے دنیا چاہیے دنیا بھی مل جائے گی مگر آخرت کا پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا آیت سترہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گوا قرآن مجید ہے خود یہ قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے ہے اس کے بعد آیات اٹھارہ تا بائیس سب سے بڑے ظالم اور بدنصیب لوگ وہ جو ظلم پر اڑے ہوئے ہیں حق کو جانتے بوشتے رت کر رہے ہیں پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں پھر آیت امبر تئیس سعادت مند لوگوں کا بیام جو ایمان لائے جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی اللہ کی باتوں کو قبول کیا اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں آیت امبر چوبیس بدنصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی قرآن جا بجا مثالیں پیش کرتا ہے ایمان والوں کی ترغیب کے لیے اور کفار کے دراوے اور وعید کے لیے پھر آیات پچیس سا اکتیس حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان کس کس طرح انہوں نے دعوت پیش کی اور قوم کے سردار انہوں نے کس طرح ان کی دعوت کو اور قوم نے کس طرح ان کی دعوت توحید کو رد کیا اس کشمکش کا بیان ہے آیات بتیس سا پیتیس قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ اس کا تذکرہ آیا ہے آیات چھتیس تا انتالیس جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا کشتی تیار کر رہے تھے نوح علیہ السلام اور سردار کے مذاق اڑا رہے ہیں یہ کشتی خشکی میں بنانے کی کیا ضرورت پڑی بتائے گے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے و کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا آیات چالیس تا چوالیس قوم نوح پر عذاب زمین سے بھی پانی ابل پڑا آسمان سے بھی پانی برس پڑا اور ایمان والے بچائے گئے نافرمان حلا کیے گئے آیات پہتالیس تا انچاس بیٹے کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی گئی چار بیٹے تھے نوح علیہ السلام کی تین ایمان لائے کی ایمان نہیں لائیا ارز کرتے ہیں کہ مالک میرا گھر والا ہے میرا بیٹا ہے فرما کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں اس کا عمل درست نہیں اس کے حق میں دعا نہ کیجئے آیات پچاس تا باون توبہ و استغفار کی برکات کا ذکر ہے بار بار اس صورت میں توبہ استغفار کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ دنیاوی برکات بھی عطا فرماتے ہیں آیات ترے پنتہ ستاون حضرت حود علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر آیات اٹھاون تا ساٹھ قوم عاد پر اللہ کا عذاب اس کا ذکر ہے آیات اکسٹھ تا ترے سٹھ حضرت صورت علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان پھر آیات چونسٹھ تا اٹھ سٹھ قوم ثموت پر عذاب کا ذکر ہے پھر آیات انتر تا تہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بی بی سارا موجود تھی سلام ان علیہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کو فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی اور جو اسحاق ہیں علیہ السلام پھر آیات چوہتر تا چھہتر ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی قوم اللوت پر عذاب آیا چاہتا تھا فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بعد میں انہیں اللوت علیہ السلام کے قوم کی طرف جانا تھا ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کچھ اللہ تعالی نظر کرم فرما دے مگر بتا دیے گے جس قوم کے لیے فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرح سے عذاب کب وہ ٹالہ نہ جائے گا آیات ستتر تا اسی قوم اللوت کی بےہیائی کا ذکر معاذ اللہ اس قوم نے ہم جنس پرستی کی گندگی کو اختیار کیا اور نوٹ کیجئے گا ناظر کرام آج جس دور میں ہم جی رہے اکیس وی سدی اسوی ہے ترقی آفتہ دور کہلاتا ہے اور آج کے ترقی آفتہ لوگوں نے کئی ممالک میں قانون کے سہارے ہم جنس پرستی کو حلال قرار دے دی ہے معاذ اللہ مرد کی مرد سے شادی حلال اور عورت کی عورت سے شادی حلال کر دی گئی معاذ اللہ اللہ یہ واقعات بیان کر رہا ہے ہماری عبرت کے لیے راج دے کے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہیں آیات اکیاسی تا تیراسی قوم اللوت پر عذاب اس قوم پر پتھر بھی برسائے گئے اور قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے کہ اس قوم کو اندھا بھی کیا گیا ان کی بستی کو اوپر لے جا کر زمین پر پتخ بھی دیا گیا اور اس قوم کو بحر مردار ڈیڈ سی میں غرق بھی کر دیا گیا آیات چوراسی تا چھےاسی حضرت شعب علیہ السلام کی دعوت دعوت توحید انہوں نے بھی پیش کی اور ان کے قوم ناب طول کی کمی کے مرض میں مبتلا تھی بیماری میں اور جرم میں مبتلا تھی اس سے بھی انہوں نے روکا آیات ستاسی تا تیرانوے حضرت شعب علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کشمکش وقت کے پیغمبر دعوت توحید پیش کرتے قوم کہتی کہ تمہاری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ نہ کریں اپنے مالوں کے بارے میں یہ تصور بھی اس قوم کے زبانوں پر آیا اس تعلق سے بعد میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آیات چورانوے تا پچانوے قوم شعب پر عذاب زلزلہ بھی اس قوم پر آیا شہرے بھی برسائے گئے اور ایک زوردار چیخ بھی اس قوم پر مسلط کی گئی تھی آیات چھانوے تا نینانوے آل فرعون کا برا انجام یہ چھڑی قوم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتا ہے آل فرعون کی طرف آپ کو بھیجا گیا مگر ان لوگوں نے بھی حق قبول نہیں کیا ان کو غرق کر دیا گیا آیات سو تا ایک سو دو ہلاک ہونے والی قوموں کے انجام پر بصیرت افروز تفسرہ آیا اور پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالی قصوں کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے تو یہ تفسرہ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے ہے آیات ایک سو تین تا ایک سو نو بدنصیب کون اور خوش نصیب کون فیصلہ روز قیامت ہوگا دنیا تو دارو العمل ہے یہ عمل کا موقع دیا جارہا جو چاہے شکر گزار بنے جو چاہے ناشکرہ بنے کل سعادت مند الگ ہوں گے اور شقی اور بدنصیب الگ ہوں گے یہ فیصلہ کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں آیات ایک سو دس تا ایک سو گیارہ اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی دی جارہی ہے حق کی مخالفت تو ہر دور میں ہوئی ہے جو مشکلات آ رہی ہیں اس کو برداشت کرو اور اس پر صبر کا مظہرہ کرو پھر آیات ایک سو بارہ تا ایک سو پندرہ مشکل حالات میں اہل ایمان کے لئے اہم ہدایات اللہ کی راہ میں مشکلات تو آئیں گی صبر کی تلقین ہے قرآن سے جڑے رہنے کی تلقین ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تلقین یہ مضامین بار بار قرآن حکیم میں بیان ہوئے آیات ایک سو سولہ تا ایک سو سترہ برائی سے روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں یہ موضوع بھی کئی مرتبہ قرآن میں آیا سور عراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کس رکو میں اور یہاں بھی ذکر آیا کہ عذاب سے وہی بچائے گئے جو برائی سے روکنے والے منقرات سے روکنے والے تھے اور ناظر اکرام یاد رہے اس عمت کو کیوں برپا کیا گیا سورہ العمران کے آیت ابر ایک سو دس میں ہے تم نیکی کا حکم دوگے اور تم بدی سے روکوگے آیات ایک سو اٹھارہ تا ایک سو انیس حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں ہوں گے سب برابر نہیں ہوں گے ماننے والے بھی ہوں گے ناماننے والے بھی ہوں گے یہ تو حق و باطل کی کشمکش کا سسلہ ازل سے ہے اور آگے تک جاری رہے گا آخر میں آیات ایک سو بیس تا ایک سو تئیس اللہ کا مشکین کے لیے دو ٹوک اعلان جو قبول نہیں کر رہے وہ اپنے لیے عذاب کا سامان کر رہے ہیں اللہ کی طرح سے تو بات واضح جو چاہے قبول کرے جو چاہے رت کرے جو رت کر رہا ہے جو انکار کر رہا ہے پھر وہ اللہ کی پکڑ کے حوالے سے متنبع رہے کہ وہ بچے گا نہیں یوں ناظر اکرام سورہ ہوت کی جو آیات ہیں ایک سو تئیس آیات ان کا تذیعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب چلتے ہیں سورہ ہوت کی منتخب آیات کے مطالعے کے طرف سب سے پہلے باروے پارے کی پہلے ہی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ ہوت کی آیت مبر چھے ہے رازق اللہ تعالیٰ ہے فرمایا اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ ان کے رہنے سہنے اور سوپیں جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے ہر جاندار اس کے رزق کے ذمہ داری اللہ فرماتے میری بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے چار مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ ماں کے بطن میں تو فرشنے کو بھی جا جاتا ہے اور چند باتیں تیہ کر دی جاتی جن میں یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا زمین اللہ نے پہلے بنائی سجائی ہے بندہ بعد میں بھیجائیں بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے ماں کی وجود میں اس کی غذا کے اعتوام اللہ پہلے فرما دیتا ہے اللہ اکبر آج ہم پریشان ہیں رزق تعلق سے اللہ کہتے ہیں تمہارا مسئلہ نہیں رزق کی ذمہ داری تو میں نے لے رکھی ہے اللہ یقین عطا فرمائے تیہ ہے اور حدیث بات ہے کہ کوئی شخص کوئی جی کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ حتی تستک ملا رزق ہا جب تک کہ وہ نفس اپنے رزق کو پورا نہ کر لے آخری لقمہ کھائے بغیر جو آپ کے میری مقدر میں ہے موت نہیں آئے گی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آیات پندرہ تا سورہ سورہ ہوت کی دنیا پرسوں کا انجام اشاد ہو رہا ہے من کانا یرید الحیات دنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون اولئیک اللہذین لئیس لہم فی الآخرت اللم نار وحبت ما سنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون ترجمہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے عمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ کام وہ کرتے رہے سب زائع ہونے والے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ بندہ تیہ کر لیں اسے دنیا بنانے کے آخرت دنیا بنانا چاہتے ہو کوئی کمی نہیں کریں گے خوب دے رہیں گے اللہ فرما رہے ہیں مگر دنیا ہی کے بندے بنو گے تو آخرت میں جہنم کی آگ کے سوائے کچھ نہیں ہوگا ہم بھی چیک کر لیں دنیا کو آرزی اور فانی سمجھتے ہیں یا اس آرزی دنیا کے لئے مستقل بنیادوں پر تیاریاں کرنا چاہتے ہیں ہر موت جب ہمارے سامنے اس کا اعلان آتا ہے مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے ہم پڑھتے انہا للہ و انہا الیہ راجعون تو جانے والا تو گیا بیل دے گیا کہ بھئی تم بھی آوگے اسی لئے پڑھتے ہیں ہاں انہا للہ ہی ہم بھی اللہ کے اور ہمیں بھی لوٹ کر و انہا الیہ راجعون ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے دنیا تو اللہ نے قارون و نمرود و شداد کو بھی دے دی تھی مگر انجام کیا وہ ہم سب کو پتا ہے تو تیہ ہم نے کرنا ہے دنیا کے طلبگار بنتے ہیں یا آخرت کے اس کے بعد اگلی آیات سورہ ہوت کی آیات پیتالیس تا چھےالیس لکھا ہے نجات کے لئے ایمان و عمل لازمی ہے ارشاد ہو رہا ہے ترجمہ ارشاد ہوا اور نوح نے اپنے رب کو بکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے تو اس کو بھی نجات دے دے یقینا تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے اللہ نے فرمایا کہ اینو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہیں اس کے کام ناشائستہ ہیں تو جس چیز کا تم علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو یہ بڑا ہی حساس ایک مقام ہے وقت کے پیغمبر ہیں اور ایک بیٹا چار میں سے وہ نافرمان ہے قبول نہیں کرتا حق کو پیغمبر التجاہ کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اس کو بھی نجات دے دے اللہ کہتے ہیں گھر والوں میں سے نہیں پیغمبر کا سگا بیٹا ہے اللہ کہتے ہیں گھر والوں میں سے نہیں کیوں اس کا عمل درست نہیں ہے تو محض خونی رشتے کام آنے والے نہیں اللہ نے پیغمبروں کی زندگیوں میں یہ بتا دیا باقی کسی کی کیا وقت ہے یہ ایمان پر نہیں ہے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تو یہ پیغمبر کے گھر والوں میں سے نہیں ہے ہے حالانکہ سگا بیٹا اللہ کے ہاں ایمان کے رشتے کی اہمیت ہے خونی رشتے کی اہمیت نہیں اور ایمان کے ساتھ عمل کا تقادہ بھی ہے جس پر اللہ کے طرف سے اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت امبر باون سورہ ہوت کی استغفار و توبہ کی دنیاوی برکار بڑا پیارا مقام ارشاد ہو رہا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِذَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ ارشاد ہو رہا ہے ترجمہ اور اے میری قوم اپنے رفض سے بخشش مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلہ دھار بالش برسائے گا اور تم یہ قوت پر قوت بڑھائے گا اور دیکھو مجرم بن کر روگردانی نہ کرو اسألوك یا من ہم اللہ الَّذِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام تعلیمات قرآن سیریز میں کو خوش آمدید آج ہم بارویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں وقفے سے پہلے سورہ حود کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی تھی کسی درجہ میں اب سورہ یوسف کا آغاز کریں گے البتہ اس سے قبل ربط سورت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے سورہ حود اور سورہ یوسف کے درمیان جو ربط سورت ہے لکھا ہے کہ سورہ حود میں قوموں کی تاریخ حلاقت سے انذار کا پہلو غالب تھا یعنی سورہ حود میں سابق اقوام چھے قوموں کا ذکر آیا اور ان کی حلاقت کا بیان آیا تو یہ انذار یعنی دراوے کا وارننگ کا پہلو غالب ہے سورہ حود میں یعنی سورہ یوسف میں اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو جو آسانی عطا کی گئیں اور دراصل اس میں رسول پاک علیہ السلام کے لیے آسانیوں کے طرف اشارہ تو بشارت کا پہلو سورہ یوسف میں سورہ حود کے مقابلے میں غالب ہے مزید بنا آگے لکھا ہے سورہ حود میں کئی رسولوں کے واقعات کا بیان تھا انباؤ الرسل انہیں کہا جاتا ہے رسولوں کی خبریں رسولوں کے حالات چھے رسولوں کے حالات سورہ حود میں تھے سورہ یوسف میں ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے اس کو قصص النبیین کہا جاتا ہے ایک ہی پیغمبر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھی ذاتی حالات کا گھرے دو حالات کا بھی ذکر آیا ہے اس کو کہا جاتا ہے قصص النبیین انبیاء کی قصے یا واقعات جن میں ان کے ذاتی حالات کا ذکر ہے اور اس حوالے سے سورہ یوسف پورے قرآن کی ایک منفرد صورت ہے لازم کرنا ہم اب چلتے ہیں سورہ یوسف کے مدامین کے تذیعے کی طرف پہلے ایک اوور ویو کی صورت میں تذیعہ پھر آیت با آیت ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے تذیعہ کے طور پر پہلی چھے آیات حضرت یوسف علیہ السلام کا خوشکن خواب جو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے شیر بھی کیا پھر آیات سات تا اٹھارہ برادران یوسف کی سادش بڑے درز بھائی تھے اور ان کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے اس کا ذکر ہے آیات انیس تا چونتیس حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں کہاں بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا اور کوئے میں ڈال دیا اور کہاں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا اس کی داستان آیات پینتیس تا ترپن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں اور ان کے ساتھ ایک برائی کا ارادہ عزیز مصر ایک شخص کی بیوی نے کیا اور اس کی پاداش میں وہ تو پاکیزہ تھے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیا گیا اب جیل میں کیا ہوا وہاں دعوت دین بھی پیش ہو رہی ہے اس کا تذکرہ ہے آیات چونتا ستاون حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں ان کے عفت اور پاکیزگی کا اعلان ہوا تو باشا نے بلایا آیات اٹھاون تا تیرانوے برادران یوسف دربار یوسف میں قہد کا دور آیا اور یوسف علیہ السلام اب خزانوں پر متعین ہیں اور بھائی جیسے علاقے کنعان میں تھے وہاں بھی قہد کا معاملہ ہوا اب وہ لینے کے لیے آئے ہیں غلہ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے آیات چونتا ایک سو ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے مصر آمد یہ دو تین مرتبہ کے بعد ہوا ہے اور پھر سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کا وہ مصر آ گیا کنعان سے آیات ایک سو دو تا ایک سو گیارہ انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ ہے اس صورت کے آخر میں بڑی قیمتی ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں ناظر اکرام مجھے اندازہ ہے کہ اس چھوٹے سے تذیعے سے تو بات واضح نہیں ہو سکتی تو اب چلتے ہیں آیت بآیت تھوڑا سا تفسر آپ کے سامنے رکھیں گے البتہ سوری یوسف کا کچھ حصہ باروے پارے میں ہے اس کا تذیعہ آج اور بقیہ حصہ وہ تیرمے پارے میں ہے وہ تذیعہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ سوری یوسف کی آیات کا تذیعہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترہ تفسیر سے پہلی تین آیات قرآن کریم ایک عام فہم کتاب ہے فرمائے گے عربی میں اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم عقل سے کام لو اور ہم جنہیں عربی نہیں آتی ترجوبہ تفسیر سے شروع تو کریں پھر اللہ توفید قرآن عربی بھی سیکھیں اور پھر قرآن کا فہم بھی اللہ مزید ہمیں سب کو عطا فرمائے آیات چار تا چھے حضرت یوسف علیہ السلام کا خوشکن خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو والد نے فرمایا کہ بیٹا کسی سے ذکر نہ کرنا شیطان لڑانے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین ان کی والدہ ہیں یعنی بن یامین اور یوسف سگے بھائی ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی ایک اور اہلیہ تھی ان سے دس بڑے بھائی وہ دس بڑے بھائی ایک طرف اور یہ دو بھائی ایک طرف ان دس کا معاملہ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ حسد کا ہو جائے گا اس کا تذکرہ آگے آیا ہے آیات سات تا اٹھارہ برادرانی یوسف کی سادش انہوں نے کہا کہ اببا جان یعقوب علیہ السلام اس چھوٹے کو تو توجہ دیتے ہیں اور ہم اس وقت مین پار کی ضرورت بھی ہوا کرتی تھی یہ کیا بات ہو گئی اب کوئی سادش کرنے لگے کہنے لگے قتل کر دو معاد اللہ معاد اللہ ایک بڑے نے کہا بھائی اتنے ظلم تو نہ کرو کسی کوئے میں ڈال آؤ یہ سادشیں انہوں نے کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن والی سے پھر اجازت لے کر ڈال آئے اس طرح کا معاملہ کر آئے اور جھوٹے بہانے بنا لے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا جو ہے یوسف کو علیہ السلام ادھر یوسف علیہ السلام کوئے میں کئی قافلہ گزرا اس نے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ گئے قافلے والوں نے ان کو مصر میں لاکر فروغ کر دیا اور وہاں عزیز مصر عزیز وزیر کو کہلی جیے ایک بڑا صاحب منصب آدمی تھا اس نے ان کو خرید لیا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی آگے بیوی سے کہا کہ چلے اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں اب آگے ذکر ہے آیات انیس تا بائیس حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں اور ابھی چھوٹی عمر کے ہیں اور اب ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد کا کوئی ذکر ہے جو اگلی آیات میں پھر آیا نوٹ کیجئے گا قرآن قصوں کے کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اتنے سال گزر گئے اور اب سرے سال گزر گئے نہیں قرآن کو اس سے دلچسپ بھی نہیں قرآن تو اہم باتوں کو وہ بیان کرتا ہے جن میں عبرت کا اور ہدایت کا سامان ہوتا ہے آیات تیس تا انتیس حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ کردار کی اعلا مثال وہ جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی نے برائی کی دعوت دینا چاہی معاد اللہ اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف اختیار کیے ہوئے تھے اس کا ادھار کیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور وہ دروازے کے طرف دوڑے اور یہ بھی پیچھے سے ان کے آئی ہے اور دروازے پر ملا شوہر تو کہنے لگی اس نے مجھے برائی کی دعوت معاد اللہ سمہ معاد اللہ وہیں پر بھی ایک شہادت سامنے آگئی اس سے دو دو چار کی طرح واضح ہو گیا کہ اس عورت نے ہی برائی کی معاد اللہ دعوت دی تھی اور ادھار معافی تلافی کرا دی اس کے شوہر نے اور بیوی سے کہا کہ تم اپنی گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگو اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم اس معاملے کو رہنے دو بس کیا کریں بڑے گھرانوں کے بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں تو اتنے ہی معاملہ یہاں پر ہو سکا اس کے بعد آیات تیس تبتیس بیگمات مصر کا مکروف فریب ادھار عورتوں میں چرچہ ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہا وہ تو اس میں پھز گئی معاد اللہ سمہ معاد اللہ اس کو عزیز مصر کی بیوی کو جس کا مشہور نام ہمارے ہاں زریخہ بیان کر دیا جاتا ہے اس کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس لئے سب عورتوں کو سمجھانا چاہا کہ معاملہ ہے کیا چنانچہ ایک دعوت کا اعتمام ہوا اور ہر عورت کے ہاتھ میں چھوڑی اور پھل دے دیا گیا اور اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کے سامنے آؤ ہر عورت نے اپنے ہاتھ کو بڑے اعتمام سے کارڈ ڈالا وہ ہر ایک نے دعوت برائی کی دینا چاہی معاد اللہ سمہ معاد اللہ یہ ہے وہ اصل بات کہ جو کھلی ادھر کہ اب اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا ہاں ہاں میں اس کو دعوت دی اور اگر اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر دھڑلے کے ساتھ پورے مجمع میں اپنی برائی کا اور برے ارادے کا ادھار کر رہی ہے یہ عزیز مصر کی بیوی پھر کیا ہوا آگے لکھا ہے آیات تیس تا پیتیس اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ممکن نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کر لی حلق ارزام تراشی اور برائی کی دعوتیں ہیں لیکن ارز کرتے اے اللہ جیل جانا مجھے پسند ہے اور ان کے فریب سے تو بچا لے اور اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں مائل نہ ہو جاؤں پیغمبرانہ عاجزی بھی اس مقام پر بیان ہوئی اس بات پر مزید آگے بعد میں ہم منتخب آیات میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر چھتیس دو قیدیوں کے خواب دو قیدی داخل ہوئے دونوں نے اپنے اپنے خواب کو پیش کیا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتاؤں گا پھر آیات سیتیس سچالیس قید خانے کا حکیمانہ وعاث پیغمبر تو دعی ہوتے ہیں اللہ کے طرح بلانے والے ہوتے ہیں یہاں بھی دعوت کا کام جاری اور اصولی دعوت توحید کی دعوت پیش کی شرکی نفی کی اور ان کو غور فکر کرنے کی دعوت دی اپنے عقیدوں کے بارے میں سوچو تم کہاں کھڑے ہو آیات اکتالیس تا بیالیس قیدیوں کے خواب کی تعبیر ایک کے بارے میں بتایا کہ تمہیں تسولی دے دی جائے گی اور دوسرے کے بارے میں بتایا کہ تمہیں نجات مل جائے گی البتہ اس سے یہ بھی کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا مگر وہ ذکر کرنا بھول گیا اور برسوں گزر گئے پھر آیات تہتالیس تا چوالیس بادشاہ کا خواب بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا سات موٹی گائیں ہیں وہ سات دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور اسی طرح خوشوں کا بیال یہ پڑے پریشان قسم کے خواب تھے جو بادشاہ نے خواب تھا جو بادشاہ نے دیکھا درباری تو تعبیر نہ بتا سکے وہ جو بچ گیا تھا قید خانیس سے کہا چھا میں اس کی تعبیر تمہیں لاکر بتاتا ہوں پھر آیات پیتالیس تا انانچاس بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ دوڑا دوڑا آیا شخص یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی معافی تلافی بھی نہیں کی کہتا ہے تعبیر بتا دو خود غرضی مفاد پرستی کا اظہار ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی ڈاڑ ڈپٹ نہیں کی خواب کی تعبیر بھی بتائی اور بتائی کہ بہت بڑا قہد کا معاملہ آنے والا ہے اس سے بچاؤ کیسا کیا جائے غلے کو کیسے محفوظ رکھا جائے اس قہد کے دور میں مشکل سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی خواب بھی بتایا مشکل بھی بتائی مشکل کا حل بھی بتا دیا آیت امبر پچاس بادشاہ کی طلبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انکار باشنے کا اتنی زبردست سابیر بتائی تو شخص کو پیش کیا جائے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں آتا پہلے چیک تو کرو کہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا مجھ پر اتنے بڑے انظام لگا کر مجھے قیاد میں ڈالا ہوا ہے اور تم مجھے بلا کر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہو پہلے چیک تو کرو معاملہ کیا تھا آگے ذکر آتا ہے آیات 51 تا تیرے پن بیگمات مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی بیگمات نے بھی کہا کہ بڑا ہی نیک اور پارس آدمی اور اس وقت عزیز مصر کی وہ بیوی جس کا نام مشہور زریخہ ہے وہ بھی کہا اٹھی کہ ہاں ہاں میں نہیں برائی کی دعوت دی تھی اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے یوں یوسف علیہ السلام جو کہ عفیف تھے پاکیزہ تھے ان کے عفت کی گواہی بھی ان عورتوں کی زبانی اور اس عورت کی زبانی بھی سامنے آگئی پھر آیات 54 تا 57 حضرت یوسف علیہ سلام کے لئے منصب خاص بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ زمین کے خزانے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں مرات زرات زرات کا معاملہ ہو خزانے کا معاملہ ہو ان سب پر آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہاں کوئے میں ڈالے گئے تھے اور کہا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے ایک نکتہ اور نوٹ کیجئے گا ناظر کرام سورہ یوسف میں داستان یوسف کا بیان ہے علیہ السلام مگر داستان محمدی کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو بھی بتا رہے کہ تم کیسا کیسا اقدام کر رہے ہو رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کوئے میں اور منصب عطا فرما دیا مصر میں وہی اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا ناظر کرام الحمدللہ سوری یوسف کی وہ آیات جو باروے پارے میں داخل ہیں شامل ہیں ان کا تذزیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا بقیہ بیان اگلی نشیس میں ہوگا انشاءاللہ اب چند آیات جو کہ منتخف ہم نے کی ہیں سوری یوسف میں سے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آیت نمبر تیس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے یوسف علیہ السلام کا آجزانہ ترز عمل ترجمہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا عفت والے ہیں پاکیزگی والے ہیں جیل جانا پسند ہے اس دعوت کے مقابلیں جو عورتیں برائی کی دعوت دے رہی ہیں عزیز مصر کی عورت نے بھی دی تھی اور وہ بیگمات نے بھی لبھانے کی کوشش کی ہے انوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے معاف اللہ تو اے اللہ میرے لیے وہ جیل ہی پسند ہے کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں اور اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا چس قدر عاجزی ہے پیغمبر میں میں اپنے بلبوتے پر نہیں بس سکتا برائی سے ہے اللہ جب تک کہ تو نہ بچا لے وہ معصوم ہیں پیغمبر اور اللہ کی طرف اس قدر رجوع میں اور آپ کی اس قدر خطرے بلکہ خطروں میں ہیں ہماری رجوع کا عالم کیا ہے دیکھنا چاہیے اگلی ایک اور آیت منتقب ہم نے کی ہے آیت 14 سوری یوسف کی حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے قید خانے کا واضح ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں کا ذکر ارشاد ہوا یوسف علیہ السلام قید کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں قید خانے میں جو دو قیدی آئے تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے دعوت توہید پیش کی جاری شرک نفی ہو رہی فرمایا جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پر استش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان الحکم اللہ للہ اختیار اللہ کے لیے حاکم وہ ہے ہم تو بندیں تو اپنی من مانی نہیں کریں گے جو وہ حکم دے گا اسی کو مانیں گے اور ماننا ہے انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی اللہ ہی کو حاکم اور لوگیور مان کر اس کی اطاعت کرنا یہ زندگی بھر کا تقاضہ ہے نازل کرام الحمدللہ دو آیات ہم نے منتخب کی تھی ان کا بیان مکمل ہوا سوری یوسف کے تعلق سے البتہ یہ وہ آیات سوری یوسف کی جو باروے بارے میں داخل ہیں اب انہی آیات کے تعلق سے عوامروں نواہی دوز اور ڈونڈ صاحب کے سامنے بیان کریں گے عوامر کے حوالے سے پہلی بات قرآن کریم پر غور فکر کرنا آیت نمبر دو شیطان سے چوکرنا رہنا آیت نمبر پانچ آزمائش پر صبر کرنا آیت نمبر اٹھارہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین آیت نمبر اکیس اللہ کا خوف رکھنا آیت نمبر تیس عدل پر مبنی گواہی دینا آیت نمبر چھبیس گناہ کی بخشش مانگنا آیت نمبر انتیس برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا آیت نمبر تیس اس کا ہم نے مطالبی کیا بھی نیک آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھنا آیت نمبر چھتیس ان دونوں نے قید خانے کے ساتھیوں نے کہا تھا آپ تو بڑے ہی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے صاحب علم آدمی سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے اس کے بعد علم و صلاحیت کو اللہ کی عطا سمجھنا آیت نمبر سنتیس کفار و مشکین کا طریقہ ترک کرنا آیت نمبر سنتیس انبیاء کی پیروی کرنا آیت نمبر ارتس دعوت دین کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا آیت نمبر امتالس قید کے دوران بھی دعوت کا کام جاری اللہ ہی کے عبادت کرنا آیت نمبر چالیس لا علمی کو دور کرنے کے لیے سوال کر لینا آیت نمبر تنتالس بہت پیار سادہ سی بات ہے مجھے پتا نہیں تو جس کو معلوم اس سے مجھے معلوم کر لینا چاہیے اس میں کوئی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی در گزر اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا آیت نمبر سنتالس کسی انظام کے ساتھ ذمہ داری قبول نہ کرنا آیت نمبر پچاس یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے عورتوں کا معاملہ کیا وہ دیکھو اس نے پہلے میں خید خانی سے باہر نہیں آتا غلطی کا اعتراف کرنا آیت نمبر اکاون ناظر کرام سوری یوسف کے تعلق سے عوامر کا بیان مکمل ہوا ان آیات کے زیل میں جو باروے پارے میں اب نواہی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے انہی آیات کے تعلق سے ڈونٹس کا بیان حسد کرنا آیت نمبر آٹھ توبہ کی امید پر گناہ کرنا آیت نمبر نو بھائیوں نے کہا کہ چلو ابھی تو بھائی کو قتل کرتو معاذ اللہ اس کے بعد نیک بن جانا استغفراللہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا آیت نمبر نو برے کاموں کے لئے جھوٹ کا سہارہ لینا آیت نمبر بارہ اعتماد کے حصول کے لئے جھوٹ بولنا آیت نمبر چودہ یہ بھائیوں نے والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا جھوٹے بہانے بنا بنا کر چاہا کہ کسی طرح یوسف کو ساتھ لے جائیں اور اس کو کوئے میں ڈال دیں معاذ اللہ آیت نمبر تیس جھوٹا الزام لگانا آیت نمبر پچیس کسی کی برائی کو عام کرنا آیت نمبر تیس اپنی برائی کا چرچہ کرنا آیت نمبر بتیس اس عورت نے خود بھری محفل میں کہا اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں گندے اور گناہ کے کاموں کو دھڑلے کے ساتھ علیہ الان لو کرتے بھی ہیں اور پھر اس کی ویڈیوز مناکہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں یہ چوری پر سینہ زوری والی بات اور گناہ پر جری ہو جانے والی بات ہے معاذ اللہ نا کردہ گناہ کی سزا دینا آیت نمبر تیس یوسف علیہ السلام تو معصوم تھے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے استغفراللہ شرک کرنا آیت نمبر ارتس اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پوجہ آیت نمبر چالیس خود غرزی اور مفاد پرستی آیت نمبر چھیالیس خیانت کرنا آیت نمبر باون نازر کرم یہ نواہی کا بیان بھی سوری یوسف کے تعلق سے مکمل ہوا سب سے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے آپ نے اشارت فرمایا دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے پوچھا گیا اس کا علاج کیا ہے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو کسرس سے یاد کرنا بہقی شریف کی روایت ہے اللہ ہمیں کسرت تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے اور کسرس سے موت کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نازر کرنا ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ